ہلو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا میری یوٹیوب چینل میں آج ویڈیو پہ جو ہے جو بھی میں بنانے والا ہوں ابھی تک میں نے کچھ بنائے نہیں ہے پر دماغ میں سوچا کہ چلو آج کائن ماسٹر سے کچھ ایک چیز بنائے اور میں نے سوچا کہ چلو لائیو ریکورڈنگ کر کے جو ہے جو بھی کچھ مطلب دماغ میں آرہا ہے کچھ ایک تھوٹ ہے تو اس کو جو ہے لائیو آپ کو اس ویڈیو میں بنا بنا کے بتاؤں گا تو ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو مگر کوشش کروں جو اس کا ایکسٹرہ پارٹ ہے اس کو کاٹ کے جو ہے آپ کو جو مین مین چیز ہے اس میں آپ کو دکھا کے اور کم سے کم ڈائم میں اس کو بنانے کو کوشش کروں تو فلال دوستو پبجی موبائل گیم جو ہے وہ کافی ٹرین میں چل رہا ہے اور کافی لوگ کھیل رہا ہے میں بھی جو ہے ریسنٹ کچھ دنوں سے ایڈیٹنگ پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہوں اور اپنا جو پبجی موبائل گیم ہے اس کو تھوڑا ایمپروب کرنے کے کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں بھی جو ہے ایک گیمنگ چینل جو ہے کریٹ کر سکوں تو خیر ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج ایسا ویڈیو بنانے کے کوشش کریں کی جو فوٹو ایمیج ہوتا ہے ایمیج ہوتا ہے تو اس کو جو 3D انیمیشن کس طرح سے دے کے اس کو ایک ایفیکٹ دیا جائے تو اس کے لئے میں نے جو ہے کچھ فوٹو جو ہے پبجی موبائل گیم کا جو کچھ فوٹو اگرہ ہے اس کو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تو چلیے سب سے پہلے جو کائن ماسٹر کو ایمٹی پروجیکٹ سیلیک کر لیتے ہیں اور یہاں ڈاؤنلوڈ میں جو ہے کچھ ایمیج میں نے جو ہے پبجی موبائل سے ریلیٹڈ زیادہ نے کچھ ہی ڈاؤنلوڈ کیا ہے فلا جو ہے اس ایمیج کو ہم سیلیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے چلے تو یہ جو ایمیج ہے اس میں اس کو جو ہے ہم کو 3D انیمیشن ویڈیو بنانا ہے ایسا میں مطلب میرا دماغ میں ایڈیا ہے 3D انیمیشن اب کیسا بنانا ہے کیا ہے وہ میں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو جو بھی میں کروں گا لائیو ہے یہ تو میں نے کوئی ویڈیو بنایا ہے اس کے بعد ٹوٹوریل ایسا نہیں ہے اس میں جو بھی میں چیز کر رہا ہوں وہ پورا لائیو ہے ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑا لمبا ہوا اگر آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں ورنہ skip کر سکتے ہیں آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو یہ ریکش کروں گا کہ پورا دیکھیں تو چلی یہ ہمارا جو ہے ایمیج آگیا ہے اس کو ہم کو ایک 3D انیمیشن ویڈیو ٹائپ میں بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم ہم کیا کریں گے یہ تو ایک ایمیج ہے ہی تو اس میں کچھ اور اپلیکیشن وغیرہ use کریں گے جیسے کیریجر اپلیکیشن ہوا اور اس کے بعد میں touch retouch ہے فوتو شاب touch ہے تو اس کا جو ہے ہم use کریں گے تو جب ہم کیا کرتے ہیں چلیے اریجر اپلیکیشن جو ہے اس کو open کر لیتے ہیں میں اریجر اپلیکیشن کو open کر رہا ہوں یہاں سے لوڈ فوٹو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہے ہمارا اس والے image کو import کر لیتے ہیں اب ہم کو جو ہے اس میں سے background وغیرہ جو ہے erase کرنا ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے ہم اس character کو رکھ کے باقی کا erase کریں گے تو چلیے میں یہاں سے manual میں جو ہے اس کو erase کرتا ہوں تو فیلال جو ہے ویڈیو کو میں تھوڑا pause کر لیتا ہوں اور آپ کو پورا complete جو process ہو جائے گا یعنی کہ complete جب میں پورا اس کو جو erase کرنے کا بعد جو final output رہے گا وہ میں آپ کو دکھا دوں گا تو اس کے لئے تھوڑا time لے گا اس لئے ویڈیو کو جو ہے میں pause کر دیتا ہوں تو دوستو اس طرح سے جو ہے میں نے eraser کیا ہے مطلب background erase کیا ہے اس میں جو ہے ہم کو اب دو part اور کرنا ہے یعنی کہ جو جو mail image ہے اور جو جو girls کا image ہے اس کو ڈیوائٹ کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے میں save کر لیتا ہوں تو اس طرح سے جو ہے میں نے ایک image بنا لیا ہے اور یہاں سے اس کو جو ہے تھوڑا سا smooth اور کر دیتے ہیں اور check کر لیتے ہیں کہ کہیں اور کچھ تو نہیں رہ گیا تو یہ okay اب اس کو جو ہے ہم save کر لیں گے اب دوستو ایک image جو ہے ہمارا save ہو گیا اب ہم کو اور ایک جو ہے اور دو image ہم کو بنانا پڑے گا تو چلی اس کو ہم back کرتے ہیں اب جو ہے ہم اس میں صرف جو main character ہے اس کو رکھنا ہے اور اس character کو جو ہی reach کرنا ہے تو چلی اس کو بھی میں فٹا فٹ سے کر لیتا ہوں اب دوستو یہ جو ہے image میں نے اس کا background erase کر رہا ہے اب اس کو save کرنا ہے تو یہاں سے ہم done پہ click کریں گے smoothness دو پہ رکھتے ہے یہ اور اس کو بھی جو ہے ہم کو save کر دینا ہے اور یہاں سے back آنے کے بعد میں یہاں ہم اس پہلے option پہ click کرتے جائیں گے تو ٹھیک ہے اب ہم کو اس character کو erase کرنا ہے اور اس کو رکھنا ہے تو چلی اس کو بھی میں فٹا فٹ سے erase کر کے دکھا دیتا ہوں اب دوستو یہ بھی جو ہے ہمارا erase ہو گیا ہے اس کو بھی ہم کو save کرنا ہے تو اس کو چلی ہم save کر دیتے ہیں تو یہاں تھوڑا سا یہاں دیکھی رہ گیا ہے تو اس کو correction کر دیتے ہیں تو back آ جاتا ہوں اور یہاں تھوڑا رہ گیا تو اس کو اب یہاں سے done کر دیتے ہیں اس کا بھی smoothness جو ہے دو پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو بھی save کر دیتے ہیں اب ہمارا یہ image بھی save ہو گیا ہے اب دوستو اس کو جو ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں اب اس کے بعد میں ہم جائیں گے touch retouch application پہ اور یہاں سے میڈیا album album سے لے کریں گے اور یہاں سے ہمارا جو یہ والا image ہے جس کو ہم کو import کرنا ہے یہاں سے جو ہے ہم object remote option پہ click کریں گے اور یہاں سے جو ہے ہمارا جو object ہے تو ہم کو ابھی جو background چاہیے تو background رہے گا ہمارا اور object جو ہے اس کو remove کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو zoom کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کو brush کا size جو ہے کم بیسی کر سکتے ہیں adjustment مل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمارا جو بھی object ہے اس کو ہم draw کرتے جائیں گے تو دوستو پورا image کو جو ہے میں نے masking کر دیا ہے اب یہاں سے ہم go go کے یہاں سے ہم go پہ click کریں گے اور ہمارا جو background ہے وہ آ چکا ہے اب اس کو جو ہے ہم کو save کرنا ہے تو یہاں پہ میں save option میں save to gallery میں کر دیتا ہوں اور ہمارا image جو ہے وہ save ہو گیا ہے اب دوستو ہم کو جو ہے kind master open کر لینا ہے تو چلیے میں kind master open کر لیتا ہوں اب دوستو سب سے پہلے ہم کو جو ہے اس image کو ہم delete کر دیتے ہیں تو چلیے یہاں سے پھر media browser میں جانے کا آدم میں کوئی بھی ایک ہم background جو ہے کوئی بھی color کا ہم background ایک لے لیتے ہیں تو میں نے black جو ہے ہاں سے لیک کر لیا ہے اور اس کو ہم لگ بھگ 10 second کا جو ہے رکھ لیتے ہیں اس کو اس کا length آپ گائز ہم کو جو ہے یہاں سے سب سے پہلے layer میں ہمارا جو touch readers سے جو ہم نے background بنایا تھا اس کو ہم کو import کرنا ہے اور اس کا بھی length ہے ہم اوپر والے layer کے length سے equal کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو جو ہے ہم screen پہ fit کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا screen پہ fit ہو گیا اب جو ہے layer میں جائیں گے اور اس کے بعد میں ہم نے erase application میں جو erase کیا ہے تو سب سے پہلا پہلے جو اس والے image کو ہم لیں گے اور اس کو کرنا ہے fit اور اس کو بھی جو ہے ڈیو کے لیند تک equal کر دیتے ہیں اب پھر سے layer میں جائیں گے ہمارا دوسرا جو erase application سے ہم نے erase کیا تھا تو اس کو ہم کو import کرنا ہے اور اس کو بھی ہم کریں گے screen پہ اس طرح سے fit اور اس کو بھی ہمارے ویڈیو کے لیند تک لے لینا ہے تو دوستو آپ جو ہے ہم کو اس کو اس میں جو ہے animation دینا ہے تو animation ہم کس طرح سے دے سکیں گے تو یہاں ہم جو ہے سب سے پہلے اپنا background ہے اس کو ہم اس کے جو actual size ہے اس میں سے ہم کو تھوڑا سا اس کو جو ہے ہم بڑا کر دیں گے دوستو آپ جو ہے ہم کو اس میں animation دینا ہے layer پہ تو سب سے پہلے ہم background image جو ہے اس کو select کر لیتے ہیں اور یہاں کی والے option میں click کر لیں گے اور ہمارا شروعات کا جو frame ہے وہ ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے ہم آخر میں آخر last timeline پہ لے جاتے ہیں اور اس کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے ہم scale کر دیں گے یعنی کہ تھوڑا سا اس کا size بڑھا کر دیں گے اس کے بعد میں دوستو ہم کو جو ہے second جو image ہے اس میں animation دینا ہے یا animation کے key میں click کریں گے اور جو last ہے وہاں پہ ہم لے جاتے ہیں آخر اس کو بھی جو ہے scale کرنا ہے تو اس کو جو پیچھے کا background ہے اس سے جو ہے ہم کو زیادہ بڑھا کرنا ہے تو اس طرح سے یہ ہو گیا اب ہمارا جو third number کا جو image ہے اس کو بھی ہم animation دیں گے یہاں select ہو گیا سب سے آخر میں لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم تو دوستو اس طرح سے جو ہے ہمارا animation ہو گیا اب ہم کو جو ہے animation میں تھوڑا اور correction کرنا پڑے گا ہے تو اس والے image کو جو first image background سے یہ ٹھیک ہے background والے image میں ہم یہاں key frame میں جاتے ہیں last تک پہنچتے ہیں اور یہاں سے ہم اس image کو جہے تھوڑا نیچے کی اور ڈاؤن کر دیتا ہے اس کو right اب ہمارا last والا image ہے اس کو بھی select کرتے ہیں یا key frame پہ click کرتے ہیں آخر میں اس کو بھی ہم کو اس کا جو سائز ہے ہم کو بڑا چھوٹا نہیں کرنا ہے بس اس کو جو ہے ہم کو صحیح position میں لانا ہے یہ صحیح رہے گا تو اس طرح سے ہمارا effect آ جائے گا اب ہمیں جو ہے یہاں اوپر والا background image ہے اس کو بھی تھوڑا correction کرنا پڑے گا دوستو تو اس لئے ہم کیا کریں گے ہمارا background image ہے اس کو بھی تھوڑا animation میں correction دے دیتے ہیں دوستو یہ کوئی ویڈیو جو ہے میں نے کوئی idea مطلب ہے پہلے کیا ہے یا پھر ایسا نہیں جو بھی کر رہا ہوں میں live کر رہا ہوں تو تھوڑا بہت اپنے حساب سے مجھے جو صحیح لگ رہا ہے جس سے کہ یہ تھوڑا perfect ویڈیو لگے تو وہی چیز جو ہے کرنے کے کوشش کر رہا ہوں میں تو ہمارا background جو ویڈیو ہے اس کو ہم نے select کیا ہے یہاں last timeline میں لے جاتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے تھوڑا بڑا کہنے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے تھوڑا نیچے کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے دوستو کی 10 سیکنڈ جو ہے کافی لمبا ہے اس کو ہم کو 5 سیکنڈ کا ویڈیو کرنا چاہیے تو 5 سیکنڈ اس کا جو timeline ہے ہم اس کو 5 سیکنڈ کر دیتے ہیں تو سارے لیئر کو جو ہے ہم 5 سیکنڈ کر دیں گے تو اس کا اون اینیمیشن وغیرہ بھی جو ہے دوستو وہ automatically اتنے ہی رہے گا سارے لیئر کا تو اس میں ہم کو جو ہے کچھ adjustment کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلی اس کو ایک بار export کر کے دیکھتے ہیں اب وہ ہمارا جو ہے export ہو گیا ہے یہاں play کر کے ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس طرح سے جو ہے آپ ایک 3 ڈی اینیمیشن ایمیز کو جو ہے آپ 3 ڈی اینیمیشن ویڈیو بنا سکتے ہیں i hope دوستو کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پلیز لائک کرو یار اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو اور اس طرح کا interesting ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرو یا پھر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا جو کومنٹ کا جواب جو ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوں تو آپ کا کوئی بھی سوال ایسا سوال جو آپ چاہتے ہیں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس سوال کو لوں اور اس کا جو جواب answer جو ہے دوں تاب جو ہے hashtag دے کے آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں تمہیں دے دوستو کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے ایکن کو پسند کر کے اپنی notification کو آن کر لیجئے آکے آپ کو اس طرح کے انٹریسٹنگ ویڈیو ایڈیٹنگ ٹوٹوریل ویڈیو جو ہے ملتی رہے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنے ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دہنے بات جہن